یا کنابدو یا کناستائین جم صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ پہلے والے جو آئے وزیر اعظم یا ملک سرورہ تو انہوں نے وہ توجہ بلوچستان کو نہیں دی جو دینی چاہیے تھی اس کی بہت بڑی وجہ ایک ہمارے سسٹم جو پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے اس کے اندر ایک اس میں آپ کو نظر آتی ہے کہ کیوں انہوں نے بلوچستان کو توجہ نہیں دی اگر میں بھی آؤں پرائیم منسٹر بنو اور میرا صرف مطلب یہ ہو کہ میں الیکشن صرف جیتنی ہے اور میں وہ ہر وہ کام کروں الیکشن جیتنے کے لیے تاکہ میں پھر سے پرائیم منسٹر بن جاؤں تو میں واقعی بلوچستان کے اوپر اتنا ٹائم نہیں گزاروں گا کیونکہ بلوچستان سے تو میں الیکشن نہیں جیتنے لگا تو میں یہ سوچوں گا کہ بجائے بلوچستان میں جانے کے لیے میں کیوں نہ لنڈن میں جا کے اپنا اس گرمیے گزاروں اور ہیرڈز میں شاپنگ کروں تو میں جو اتنی میند سے میں نے کرپشن کا پیسہ بنایا ہوگا وہ میں وہاں خرچ کروں بجائے میں یہاں کے بلوچستان میں آپ کی ٹائم سپینڈ کروں تو لہٰذا ایک نواز شریف نے چوبیس لنڈن میں ٹرپس کی اپنے دور میں بائیس پرائیوٹ ٹرپس تھی بائیس بھی نہیں بلکہ تئیس ایک دفعہ افیشل ٹرپ تئیس وہ پرائیوٹ ٹرپس کرنے گیا لنڈن تو بلوچستان تو میرے خال میں وہ دو دفعہ بھی نہیں آیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ دس گناہ زیادہ دفعہ بلوچستان سے ہیرڈز میں شاپنگ کر رہا تھا اور دوسرا عاصف زداری اس نے اکاون دوبائی کی ٹرپس کی میرے خال میں ایک دفعہ بھی یہاں نہیں آیا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جس کی وجہ سے آج پاکستان ادھر نہیں پہنچا جہاں پہنچنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ان کے مقاصد عورت ہیں اگر کوئی پاکستان کا سوچے گا وہ ضرور بلوچستان کا سوچے گا اگر وہ کوئی الیکشن کا سوچے گا اگر وہ الیکشن کا سوچے گا تو وہ سوچے گا کہ فیصلہ بارڈ ڈویجن صرف فیصلہ بارڈ ڈویجن میں بلوچستان سے زیادہ نیشنل اسیمبلی کی سیٹس ہیں تو وہ وہیں توجہ دے دے وہ پاس بھی ہے تو یہ ہماری بدقسمتی سے جس طرح ہمارا ملک ایوالو کیا ہے یہ بہت بڑی ہماری اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں اب فاتح سارا قبائلی علاقے کے اندر جس طرح بلوچستان کی ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس میننگ کہ کتنا انسانوں کے پر پیسہ خرچ کیا گیا تو آپ دیکھیں گے یہ سارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں نورڈن ایریاز ہمارے ادھر کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ ادھر سے بھی الیکشن کسی نے نہیں جیتنا تھا تو وہ صرف ان ایریاز کو دیکھتے تھے وہ کیلکولیٹ کرتے تھے کہ پانچ سال میں میں یہ یہ علاقے ہیں ادھر میں پیسہ خرچ کروں ادھر سے میں جیتوں گا پھر واپس وزیراعظم بان جاؤں تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے لیکن یہ ریلائز نہیں کرتے کہ اگر وہ سارے پاکستان کے اوپر توجہ دیتے تو وہ شاید ابھی بھی وزیراعظم بنے رہتے کیونکہ ملک سارا کٹھا ملک اٹھتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹا سا لاکہ اٹھ جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے ملک قوم ترقی اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ہر قوم مثل بلوچستان میں کوئی اڈوانٹج ہے یہاں کے آپ کی مدنیات سب سے زیادہ ہیں پنجاب میں گندوں میں وہ بریڈ باسکٹ ہے کراچی سندھ جو ہے کراچی ہمارا فائننشل کیپٹل ہے ناردن ایریاز وہ ٹورزم کے لیے اور پھر پختون خواہ میں ٹورزم تو ہر علاقے کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو ملک کیسے آگے بڑھتا ہے جب سارا ملک مل کے مختلف جو اڈوانٹجز مختلف علاقوں کے ہوتی ہیں وہ سب ملا کے ملک اوپر اٹھ جاتا ہے تو جب آپ توجہ نہیں دیتے ملک کی طرف تو آپ چھوٹے تھوڑے تھوڑے علاقے آپ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں وہ تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں لیکن ملک آگے نہیں جاتا تو بلوچستان میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ اللہ نے جب بھی ہمیں موقع دیا تو ہم بلوچستان کے اوپر اس لیے توجہ دیں گے کہ بلوچستان جب اٹھے گا جب بلوچستان میں امن ہوگا جب بلوچستان کے لوگیں سمجھیں گے کہ یہ ہمارا بھی پاکستان ہے یہ پاکستان اس کے لیے ہمیں بھی لڑ مرنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان ہمارا بھی سوچتا ہے ہماری بنیادی ضروریات کب یہ پاکستان سوچتا ہے ہماری مشکلوں کا یہ سوچتا ہے تو تب بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کے انسرجنٹس آگئے ہیں یا یہ جو جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں دوسرے ملکوں سے ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھر آنے کے لیے لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات کبھی بھی بلوچستان کی تاریخ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ جو کہ بڑے مشکل معاشی حالات سے نکل رہی تھی اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات ابھی بہتر ہیں لیکن وہ حالات نہیں کہ ہم اتنا زیادہ بلوچستان کو پیسہ دے سکے فیڈرل پی ایس ڈی پی سے جبکہ اتنی زیادہ ہمارے اوپر پنجاب میں اور پنجاب کے لوگ سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں سے بڑی ڈیمانڈ ہیں سارے پاکستان سے ڈیمانڈ ہیں لیکن سب سے زیادہ پیکیج ہم نے بلوچستان کو اس لیے دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے واقعی انصاف نہیں ہوا وہ پیٹھے رہ گئے اور بلوچستان سے سینٹر نے بھی انصاف نہیں کیا اور بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے بھی اسے انصاف نہیں کیا جو پیسہ آتا بھی تھا میرے خیال میں وہ بھی صحیح طرح نہیں لگا اور وہ لوگوں نے اپنی ذات کے پر وہ پیسہ خرچ کیا ہوگا لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو پیسہ جانا چاہیے تھا اس لیے وہ جو سارا ایک احساس محرومی پھیلنی شروع ہوگی بلوچستان میں یہ کبھی نہ پھیلتی اگر بلوچستان کے لوگ بھی جو اپنے پولٹیشنز تھے وہ بھی اپنا صحیح معنی میں اندر جو بھی پیسہ ملتا تھا وہ صحیح معنی میں خرچ کرتے تو میں صرف آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ ایک تو ہم نے سب سے بڑا اپنا پیکج دیا فیڈل گورنمنٹ نے بلوچستان کو لیکن میں صرف یہ گوادر کے لیے جو ہم نے کوشش کیا اب تک اور یہ یہ ابھی شروعات ہے انشاءاللہ یہ بڑھتی جائیں گے ایک تو ہم ڈیسیلینیشن پلانٹ کے پر پوری آپ کوشش کر رہے ہیں یہ جلدی سے جلدی ایک لگے چائنیز کے ساتھ مل کے بھی ایک تین سو بیٹ کا ٹیچنگ ہاسپیٹل بننا ہے یہ ٹیچنگ ہاسپیٹل زیادہ ضروری ہوتا ہے اس سے پھر آپ کے ڈاکٹرز بھی ٹرین ہوتے ہیں یہاں آپ کی نیسز بھی ٹرین ہوتی ہیں تو وہ صرف یہی نہیں کہ ہاسپیٹل علاج کرتا ہے وہ ٹرین بھی کرتا رہتا ہے اس کے بعد پھر جو جام صاحب نے بھی بواد کی کہ یہ جو باہر سے بڑے بڑے ٹرولرز آتے ہیں اور ہمارے صدیوں سے یہاں لوگ ان کی صرف روزگاری ہے کہ سبوندر میں مچھلیاں پکڑیں اور یہ بڑے بڑے ٹرولرز آتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ جو ان کا روزگار ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کم ہوتی جاتی ہیں مچھلیاں تو ہم نے اب پوری طرح یہ جو بڑے بڑے فوراً ٹرولرز آتے ہیں ان کے اوپر ہم نے پورا بین لگا دی ہے اور وہ جو چائنیز ٹرولر کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کوئی چائنیز گورنمنٹ ہمارے بڑے اچھے تعلق آتا ہے ان کو کوئی چیز میں برا نہیں ہوگا کہ کوئی الیگل غیر قانونی طور کے اوپر آئے یہاں فشنگ کرے ان کو کوئی نہیں ہوگا ہم پاکستانی کوئی چیز چائنہ میں الیگل کرے تو چائنیز اس کو سزا دیتے ہیں اور کہیں بھی دنیا میں کوئی کرے جو بھی قانون توڑتا اس کو سزا ملنے چاہیے تو ان کو کوئی اتراز اس کا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ میں آپ کو شور کر دیتا ہوں کہ اپنے یہ جو منت کش لوگ جو بڑی مشکلوں سے اپنی روزی کماتے ہیں ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دیں گے ایک ہم نے کرزے دی ہیں کامیاب جوان میں ہم نے دس ارب روپے کے کرزے کامیاب جوان پروگرام میں اور میری ٹائم جو ہماری منسٹری ہے انہوں نے مل کے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ اس مچھلیوں پکڑنے والوں کی جو ان کی کشتی ہیں ان کو اپگریڈ کرنا ان کے جو بھی یہ استعمال کرتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اپگریڈ کرنا تو اس میں سے اب تک ہم نے دس ارب روپے ہم نے الوکیٹ کیا تھا اس میں سے پانچ ارب روپے ہم خرچ کر چکے ہیں مچھلی پکڑنے والوں کے لیے کرزے دے چکے ہیں پھر ہم یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوک آس ہاؤزنگ یعنی ہم سستے کرزوں کے اوپر لوگوں کو دیں گے تاکہ لوگ گھر بنا چکے ہیں تو ہم نے اپلیکنٹس مانگے ہیں چار ہزار گوادر سے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں سے ہم نے اب دو سو اکڑ زمین کی نشاندی کی ہے جس میں سے دھائی ہزار گھر ہم انشاءاللہ بنانا شروع کرنے لگے ہیں سو یہ لوک آسٹ آلز ہیں پھر ہم نے سکولرشپس کا پروگرام رکھا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہم سکولرشپس دیں اور یہ احساس پروگرام کے نیچے ہیں جو ہمارا بہت بڑا احساس کا پروگرام ہے اس میں اب تک ہم نے جو ہمارے پروگرام میں جو ہم نے آئیڈنٹیفائی کی ہیں وہ چار ہزار چھے سو اٹھانوے نوجوان ہیں جن کو ہم احساس کی سکولرشپس دے رہے ہیں اور پھر ہماری یہ کوشش ہے کہ جو کمیونکیشن دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ بلوجستان کا کمیونکیشن اتنا بڑا علاقہ ہے عبادی پھیلی ہوئی ہے یہاں ان کو پہنچنے کے لیے کنیکٹیوٹی کا بڑا ایشو ہے تو اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 3G, 4G جو کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ہم بلوجستان میں ساری جگہ پھیلا دیں تاکہ لوگوں کے لیے اس سے فائدہ ہی ہوگا آگے جا کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں خواتین گھر میں بیٹھ کے روزگار کروا سکتے ہیں اپنا کما سکتی ہیں تو یہ ہمارا اگلا ہے کہ ہم کور کریں تقریبا اب تک میرے خیال میں 40 فیصد تک ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہماری کوشش ہے لیکن ہماری ہم پورے بلوجستان تک 3G, 4G کی کنیکٹیوٹی انٹرنیٹ کی کرنا چاہتے ہیں جس سے بالکل ایک سارے علاقے کے اندر ایک انشاءاللہ ہمارے یوتھ کے لیے بہت بڑی اپیچونٹیز مل جائیں گے میں آخر میں آپ سب کو یہ ایک چیز پھر سے اس چیز کا حساس دلوانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ہر سال ہمارا انشاءاللہ ہماری ایکانومی جیسے جیسے اٹھ رہی ہے ہماری آمدنی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے ہم بلوجستان کے لیے میں جام صاحب آپ کو بھی اشور کرتا ہوں کہ ہم بلوجستان کے لیے ہر سال اپنی کانٹریبیوشن بڑھاتے جائیں گے اور اس لیے بڑھاتے جائیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلوجستان سے جو جو احساس محرومی ہے جو پیچھے رہ گئی ہے جو باقی ملک آگے چلا گیا اور جو بلوجستان پیچھے رہ گیا ہے انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے ہم بھی آپ کے لیے کریں گے اور دوسرا یہ جو سی پیک ہے یہ اصل میں سب سے زیادہ فائدہ سی پیک کا بلوجستان کو ہے آپ دیکھتے رہیں گے کہ جیسے جیسے یہ انڈیویلپنٹ ہوتی جائے گی جیسے جیسے یہ انڈیویسمنٹ ہوتی جائے گی انڈسٹری آئے گی تو سب سے زیادہ فائدہ بلوجستان کے لوگوں کو ہوگا اور خاص طور پر گوادر کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ کا بلکل یہ علاقہ بدل جائے گا اور یہ آپ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ اب یہ ہوگی یہاں کے لوگوں کو کوئی پوچھے گا نہیں کیونکہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں سوئی گیس جب نکلی تو وہ جو علاقے میں لوگ تھے ان کے اوپر تو کسی نے کوئی انڈیویسمنٹ کی نہیں وہ ساری پاکستان میں وہاں سے گیس نکل کے سارے پاکستان میں گئی لیکن وہاں مقامی لوگوں کو تو بہت کم فائدہ ہو تو یہ جو تاریخ سے ہم نے یہ جو اس نائنصافی سے چیز سیکھی کہ آگے سے یہ اب یہ کبھی نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم یہ انشور کریں گے کہ مقامی لوگوں کو پوری طرح فائدہ ہو بہت بہت شکریہ